کل پتنا میں سکشک عویرثیوں پر بیرامی سے لاتھی چارج ہوا تھا جس میں نردوس عویرثیوں کو پولیس والوں نے جم کر پیٹا پردرسن کرنے آئے عویرثیوں کو پولیس نے جس نرممتہ سے پیٹا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنا حق مانگ کر کوئی بڑا گناہ کر رہے ہیں پردرسن کرنے آئے عویرثیوں میں بڑی سنکھائیں مہلائے بھی تھی انہیں بھی پولیس والوں نے دورہ دورہ کر پیٹا لاتھی چارج کے بعد سے یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کی کیا پولیس والے کو پردرسن کر رہے ہیں لوگوں پر اس طرح سے نرممتہ سے بل پڑیوک کرنے کا عدھیکار ہے کیا کہتا ہے نیم اور کتنے وارننگ کے بعد پردرسن کاریوں پر لاتھی چارج کرنے کے نردیش دیے جا سکتے ہیں اور لاتھی چارج کرنے کے سمیہ بھی کن وقتوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے نمسکار میرا نام پریتوست آئی ہے اور آپ جنگا جنسن دیکھ رہے ہیں بیہار میں ساتھوے چرن کی بہالی کی مانگ کو لے کر پردرسن کر رہے ہیں سکشک عویرثیوں کو کل پٹنا پولیس نے جم کر پیٹا اس میں قریب 25 سے 30 سکشک عویرثی بری طرح سے گھائل ہو گئے ایک عویرثی جو دربھنگا سے رازانی پٹنا اپنے حق کو مانگنے آئے تھے اپنے سبھی بیروزگار ساتھیوں کا ساتھ دینے آئے تھے انہیں پٹنا کے اے ڈی ایم کے کے سنگھ نے ہیوانوں کی طرح پیٹا اب ان کا حال ناجک بتایا جا رہا ہے جب انہیں پٹنا کے اے ڈی ایم کے کے سنگھ پیٹ رہے تھے تب انہوں نے اپنے ہاتھ میں تیرنگا بھی لیا ہوا تھا پد کے گھمنڈ میں یہ ادھکاری اتنا چور تھا کہ اس نے نہ تیرنگے کا مان رکھا نہ پردرسن کرنے آئے بیروزگار عویرثیوں کا آتنگبادیوں اور نقصالیوں کو بھی جس طرح سے پیٹا نہیں جاتا ہوگا اس سے بھی بری طرح سے اپنی مانگ کو لے کے پردرسن کر رہے اس عویرثی کو پٹنا کے اے ڈی ایم کے کے سنگھ نے پیٹا جب اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا اور جب اس اے ڈی ایم کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ اٹھنے لگی تب جا کر بیہار کے اپنمکھ منتری تیسوی آدب کے آفیس سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا کہ ہم نے اس کے لیے ایک جانچ کمیٹی بیٹھا دی ہے جانچ میں دوسری پائے جانے پر ہم اس اے ڈی ایم کے خلاف کاری کاروائی کریں گے جس ویڈیو کو ہزاروں لوگ دیکھ شکے ہیں جس میں وہ اے ڈی ایم ایک مانسک روپ سے دیوالیا آدمی کی بھاتی لاتھی بھاج رہا ہے وہاں پر پردرسن کر رہے ہزاروں ابھیرتیوں کے سامنے اے ڈی ایم برورتہ کر رہے ہو جہاں سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے وہاں پر کیا جاج کی جائے گی ہے تو بھگوان ہی جانے پتنا میں ہوئے اس لاتھی چارج کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کیا پولیس کے ہاتھ میں اتنی سکتی ہے کہ وہ پردرسن کر رہے ہیں لوگوں کو اس طرح قدر نرمتہ سے پیٹ سکتی ہے کسی کا آنکھ خور دے کسی کا کمر توڑ دے کسی کا پیر توڑ دے کسی کا ہاتھ توڑ دے یا کسی کا مو کھور دے تو اس کا جواب ہے اس طرح کا کوئی ادھکار پولیس کو نہیں دیا گیا ہے بھارتیہ ڈنٹ سہیتہ کی دھارہ ایک سو ایک تاریس اور ایک سو چھالیس میں گیر کانونی روپ سے جمعہ یا پردرسن کسے کہتے ہیں اور ایسے کرنے والے پر کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس کے وارے میں بتایا گیا ہے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو ایک تاریس کے مطابق پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگ مل کر سانسد یا بیدھان سوا کی گھراؤ کرتے ہیں یا کسی سرکاری یا دھکاری کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں یا کسی کانونی یا کانونی پرکیریا کے کریانوین کا بیروت کرتے ہیں یا یہ بھیر مل کر کسی طرح کا اپراد کرتی ہے تب ہی اسے گیر کانونی کہا جا سکتا ہے آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چھویالیس میں کہا گیا ہے کہ جب بھی گیر کانونی طرح سے اکٹھا ہوئے لوگوں میں سبھی کے دوارہ یا ان میں سے کچھ لوگوں کے دوارہ ہنسہ کی جائے گی تو اس ہنسہ کا دوسی سبھی لوگوں کو مانا جائے گا اور ان پر ساموہیک روپ سے اچھیت کروائی کی جائے گی اسی طرح کے معاملے میں پنجائی ہائی کوٹ میں پولیس کی بڑوارتہ پر ایک معاملہ آیا تھا تب کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پولیس کو کسی بھیر پر بل پڑیو کرنے سے پہلے تین جروری سرطیوں کو پڑا کرنا پڑتا ہے ان میں سے سب سے پہلا سرطیا ہے کہ پردرسط کاریوں کا جماب گیر کانونی ہو ان کے ہاتھوں میں کسی پرکار کا ہتھیار ہو ان کا مقصد ہنسہ پھیلائیاں یا سماجک سانتی کو ختم کرنا ہو دوسرا اسے یعنی پولیس کو کاریکاری ملی سٹریٹس کے اکٹھا ہوئے وہ کو تیتر ویتر کرنے کی اجازت لینی پڑتی ہے ہائی کوٹ کی تیسری سرط کے مطابق اگر بار بار اپل کرنے کے بعد بھی بھیر تیتر ویتر نہیں ہوتی ہے تب ان پر ہلکے وال کا پریوک کیا جا سکتا ہے جس میں سب سے پہلے انہیں ایک بار چیتابنی دی جائے گی جب چیتابنی سے بات نہیں مانیں گے تو دوسری بار وارٹر کینن کا پریوک کیا جائے گا اگر ان دونوں کاروائی کے بعد بھی بھیر سانت نہیں ہوتی ہے تب ان پر ہلکے وال کا پریوک کیا جا سکتا ہے ہلکے وال کے پریوک کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دورا دورا کر پیٹا نہ جائے انہیں بے ہوس ہونے تک نہ مارا جائے کیونکہ یہ لوگ کوئی آتنگ بادی یا نکسلی تو ہوتے نہیں ہیں یہ وہ سمائے اور سسٹم کے مارے ہوئے بیروجگار ہیں پردرسن کاریوں کے ناجک انگو پر وار نہ کیا جائے جیسے موہ کان ناک سر گردن پیٹ چھاتی آدھی لیکن جس طرح سے کل پتنا کے ایڈی ایم نے جلاد کی طرح پردرسن کاریوں کے ساتھ برطاو کیا اسے دیکھ کر یہاں کہا جا سکتا ہے کہ یا تو انہوں نے کانون کو ٹھیک سے نہیں پڑھا ہے یا اس طرح کا پاگالپن کر کے وہ اپنے کسی نیتا کو پھوس کرنا چاہتے ہیں جن کے خلافے پردرسن ہو رہا تھا سرکار میں چاہے کوئی بھی پارٹی بیٹھتی ہو پرسی پاتے ہی ان کا چریتر گھمنڈی دم بھی اور دمنکاری ہو جاتا ہے اپنے خلافے ایک بھی آواز سننا پسند نہیں کرتے ہیں بیہار میں بھی یہی ہو رہا ہے ایک پردرسن کاری سرکار سے کوئی بھیک مانگنے نہیں آئے تھے بس اپنا حق مانگنے آئے تھے حق تو ملا نہیں لیکن اسپطال جرور پہنچ گئے ہیں آپ اس گھٹنا پر جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ ورکس میں بتائیے گا باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ کیمرے کے پیچے ہمارے سیوگی ہیں پیوس بہت بہت دھنیواد